اگر آپ کسی اصری یا دینی درستگاہ سے فارغ رہیں ادیان کی تقابلی مطالعے میں دلچسپی رکھتے ہیں اصر حاضر کے سماجی، سیاسی و اقتصادی چیلنجوں کا مدلل جواب دینے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو برویتار لانے چاہتے ہیں تو آپ کے لیے انڈین انسٹیٹوٹ آف اسلامی اسٹڈیز نیدہلی بہت مناسب درستگاہ ثابت ہو سکتی ہے قابل ترین اساتذہ کی نگرانی میں تحقیق کا بہتر ماحول، اس قدر سے کی سہولت یقیناً علم کی پیاس بجانے والوں کے لیے بڑی نعمت ہے ادارے کے اگراض مقاسد اور درپیس چیلنجوں کے بارے میں جاننے کے لیے ایشیا ٹائمز نے انسٹیٹوٹ کے ڈائریکٹر ٹرٹر حسن رزا سے خاص ملاقات کی ہے اس کے قیام کا مقصد بہت واضح اور بہت صاف ہے امتی مسلمہ جو عددہ تعالیٰ نے اس کو برپا کیا ہے وہ قرآن کی ضریبت ہوگی اور اس کے ذمہ اصلاً کام یہ ہے کہ وہ قرآن کو اس کی نیچرل موڈ آف پرسپشن پر ریسیف کرنے کا ایک پروسس قائم ہے اور کنٹیمپوری موڈ آف پرسپشن پر اس کو پیش کرنے کی تو گویا اسلام کا نظام جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو نیچرل موڈ آف پرسپشن پر ریسیف کرنے کا ایک سسٹم اور اس کو اس دور کے موڈ آف پرسپشن پر پیش کرنے کی صلاحیت پر رکھا ہے ابھی جو نظام تعلیم ہے اس وقت میں چاہے وہ مسلمانوں کا روایتی نظام تعلیم جس کو ہم مدارس کہتے ہیں اور یا کالج یونیورسیٹی کا نظام تعلیم دونوں اس پرپس کو سر نہیں کرتے چنانچہ اکیڈمی جو کوئی سی دی قائم کیا گیا تاکہ دینی مدارس سے فارغ طلبہ جو ٹیکسٹ پڑھ کے آتے ہیں ان کو صحیح کنٹیکسٹ ورام کیا جائے تاکہ آج کے اصری سطح ادراک پر وہ قرآن کو پیش کر سکے اور جو لوگ کالج یونیورسیٹی سے آتے ہیں ان کو عربی زبان اسلامی کے سٹیڈی ان کی ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ قرآن کو اس کی تعلیم کو اس کے اپنے نیچنل مورف پرسپشن پر رسیب کرنے کی صلاحیت پیدا کریں یعنی اس حیثیت سے وہ خود بھی اپنا تعلیم و تربیت کریں گے اور انسانیت کی بھی خدمت دعوت دین کے ذریعے اور قرآن کی بھی پیش کرنے کر سکتے ہیں یہ اس کا جب سیلیکشن کرتے ہیں تو تین بات دیکھتے ہیں ایک تو ہم ریٹن ٹیسٹ کے ذریعے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیل واقعے اگر اس میں عالمی ہے تو فدیلت کی ہے یا ادھر گریجوشن کیا ہے تو کچھ بیسک اس کی صلاحیت نہیں ہے نمبر وان پھر ہم انٹرویو میں یہ دیکھتے ہیں کہ فیل واقعے اس کے اندر جذبہ اور شوق ہے کہ نہیں یعنی اپنی یہ کام کرنے کے لیے اپنے خود تیار پاتا ہے کہ نہیں اس کے اندر سنسیریٹی ڈیووشن ہے کہ نہیں یہ دو چیز دیکھتے ہیں اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس گلوبلائزد ورلڈ میں وہ کنسیومریز میں ہر آدم ہر چیز پر مارکٹ کا قبضہ ہے ہر چیز کا ویلو اس کی اہمیت مارکٹ سے ڈیٹرمنم ہوتے ہیں کوئی چیز ایٹس سلف اہم نہیں ہے جب تک کہ وہ مارکٹ میں اس کی کیا قیمت ہے تعلیم کی سمیت بہت بڑا چیزی دیکھتے ہیں تو انٹرویو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس آدمی کا ذہن دماغ مارکٹ سے کنٹرول ہو رہا ہے یا واقعی اس کے اندر کوئی اپنا ہر ایمیشن ہے مارکٹ سے تو یہ گویا دیکھنا بہت ضرور ہو اچھا یہ کورس کتنے طرفیاں کے ڈیزائن کیے ہیں ابھی بنیادی طور پر دو ہی کورس میں بنیادی طور پر ڈیزائن کیا ہے ایک تو ان لوگ کے لیے جو دینی مدارس سے فارق ہو کہاتے ہیں ان کو ہم پوسٹ گریجویٹ ڈیپلومائن کمپریٹیو ریلیجن اور جو لوگ سیکولر ایڈیوکیشن سے آتے ہیں ان کو ہم پوسٹ گریجویٹ ڈیپلومائن اسلامی کے سٹیڈیز ان تھاؤٹ یعنی ان کو عربی زبان قرآن اور انہوں میں شبیہ پہتے ہیں اور ان کو ہم انگریزی زبان کمپریٹیو ریلیجن اور انہوں میں اصلیہ پہتے ہیں ویسے ہماری اسلام میں جو نظریہ تانی ہے وہ بنیادی طور پر اقبال کا ایک شیر ہے کہ ولایت بادشاہی علمِ اشیاء کی جہاں گیری یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطہ ایما کی تفصیل ہے سارے علوم و فنون کی بنیاد قرآن میں بھی رہے ہیں انہوں میں قرآن جو ہے وہ علم کا خزانہ ہے سب سے بہت کلیٹیو ہے اس سے افضل استفادی کی صلاحیت ان کے در پیدا ہوئی ہے بنیادی طور پر اسلام کی اپسٹریٹ کے ذریعے تیار کردہ جو پسیڈنٹ ہوں گے ان کا مقصد کیا تین کیا گیا ہے کن ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے سسائٹی کی ملت کی قوم کی ضرورتوں پورا کرنے کے لئے ہو دنیا میں جتنی بھی ابھی جو بیسویں صدی میں بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوئی انہوں نے اپنے دور کے علمی چیلنجز کو کا مقابلہ کیا چاہے وہ سرسید سے لے کر کرکے مولانا عزاد مولانا مدودی علمہ شکری سب کو لے لیے بڑے سبیر میں دوے بند ندوہ سب لے لیے اکیسویں صدی کا جو چیلنج ہے یہ بہت بڑا علمی چیلنج ہوگا اس علمی چیلنج کی تیاری کے لئے افراد یہاں تیار کی جاتے ہیں تاکہ ان کو تمام علوم کے اندر تحقیق کا جدوہ پیدا ہو اور وہ اپنے آپ کو ریسرچ کے لئے ڈیووٹ کر سکے اپنی ریسرچ کی بات یہ ہے ریسرچ کے تعلق سے آپ کے پاس انفرسٹریکچر ہے بچوں کو پڑھنے کا انہیں اپنی سٹڈی کو بہت زیادہ آگے بڑھانے کا کیا آپ کے پاس فرحال انفرسٹریکچر موجود ہے اور آنے والے دلوں میں آپ کس منصوبے پر کام کر رہے ہیں کہ کون کون کیجئے آپ انہیں اور فرحال کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر دے اپنے علمی فگر اور اپنے اپنی تحقیق کو بہت زیادہ وسلم دے سکے ریسرچ کے ہم نے یہ بات کی کہ طلبہ کے اندر اس دو سال کے اندر اتنی بنیادی صلاحیت ہم پیدا کر دیتے ہیں اور ریسرچ کا شعب جدبہ پیدا کر دیتے ہیں تیسری یہ کہ آخری سالوں میں ہم ان کی کیریئر کونسلنگ کر کے ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اب ان کو دوسری بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں دنیا ہوگئے کہاں ان کو جا کر کے فردر اپنے کو ڈبلپ کرنے چاہیے تو کیریئر کونسلنگ بھی کرتے ہیں ان کی گائیڈنس بھی کرتے ہیں اور اس اس ٹیج میں اگر کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہوتی وہ بھی ہم کرتے ہیں ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی جو ہماری تیاری ہے وہ یہ کہ سماج سے نوجوانوں کو جو گریجویٹ سے عالم کر لیتے ہیں ان کو بنیادی تعلیمات جو ان کے انصلاحیت ہے اس کو ایک تحقیق کے لیے ان کو تیار کرتے ہیں اور تحقیق کے میدان میں ان کو بھیجنے کے لیے ان کو موٹیویٹ کر کے ان کو گائیڈ کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر اس اتارے کا مقصد ہے موسیقی